کیا آپ سب نے کبھی موجہ یہ بارے میں سنا ہے یہ ایک ایسا ڈیمن ہوتا ہے جو اگر کسی کے پیچھے پڑ جائے تو اس انسان کا بہت بھولا انجام کر دیتا ہے اور یوں گھو تو اس انسان کی ساتھ پوشتوں تک چپکا ہوا رہتا ہے آج کی کہانی کچھ اسی طریقے ہی ہے جس میں ایک ایسا ڈیمن ہے جو کی بہت شکتی شاہلی ہے اور ایک ایسا ہی پریت ہے جس کے بارے میں آئے تھنگ تو زیادہ لوگ نہیں سنے ہوں گے آج کل اتنا ڈیولپ دور چل رہا ہے ہر طرح آج انسان ویست ہے شہروں میں تو بھال دور لگی رہتی ہے اس لئے زیادہ تر لوگوں کو بہت سی ایسی چیزیں جس کے بارے میں زیادہ بتا نہیں ہوتا لیکن اگر ہم بہت سی چھوٹے موٹے گاؤں کی بات کریں تو کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جو شاپیت ہوتی ہے جہاں بہت سے راز تفن ہوتے ہیں جہاں بہت سے ناٹھا ہوتا ہے اور وہاں بہت سے دراؤں نیتی آس کڑے ہوئے ہوتے ہیں تو دل تھام کے بیٹھئے آج کچھ راز اکھڑنے والے کیونکہ یہ کہانی ہے مجھے آگی اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوریز بھائے سمیر سال انیس سو سیسٹھ میں ایک اکیار جگہ میں ایک لڑکے اور اس کی پوری فیملی کی رہسے میں دریقے سے موت ہو گئی تھی لیکن ان کے موت کا قارن کسی کو پتا نہیں چل پایا تھا لیکن مہاں کے لوگوں کا ماننا تھا یہ کسی مونجہ نے کیا ہے لیکن سب کی دل میں ایک سوال ضرور اٹھتا ہوں گا آخر یہ مونجہ ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں ہم نے بہت سے ڈراؤنے انسیڈنس کبھی نہ کبھی دیکھی یا سنے ضرور ہوں گے کسی بھی اس کا سایہ ہو گیا یا کسی کو اس نے کابو کر لیا یا بہت کچھ اس کی پیچھے کئی قارن ہم سنتے ہیں کوئی کہتا ہے اس کی پیچھے کسی ویمپائر کا ہاتھ ہے کوئی کہتا ہے اس کی پیچھے کسی شیطان کا ہاتھ ہے یا کوئی ڈیمن ہے یا کسی حویلی کا بوت ہے یا کوئی ڈال کی آتمہ ہے لیکن یہ جو بھی شکتیاں ہوتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں انین اربن لیجنڈس مونجہ بھی ان میں سے ہی ایک ایسا ڈیمن ہوتا ہے جو ایک بار کسی پہ سوار ہو جائے تو اس سے چھٹکار پانا بہت مشکل ہوتا ہے مونجہ کو گصہ بھی بہت جلدی آ جاتا ہے کیونکہ اس کا دماغ کسی بچے سمان ہوتا ہے کیونکہ مونجہ وہی ہوتا ہے جب کسی بچے کا ملنن کی جائے اور اس کی موت ہو جائے تو وہ مونجہ بن جاتا ہے اور یہ کہانی ہے راہل نام کی لڑکی ہی جو کہ ایک بہت چھوٹے سے گاؤ کا یہ وقت ہے اور وہ پیدل اپنی سکوٹی کو تھا کھیلتے ہوئے اپنی گھر کے اوڑا آ رہا تھا بہت رات ہو چکی تھی اس کی سکوٹی خراب ہو گئی تھی جہاں اس کی سکوٹی خراب ہوئی تھی وہاں سے اس کا گاؤ لگ بگ دیر کلومیٹر یا دو کلومیٹر کی دوری پر ہوں گا اس نے اس کی سکوٹی کو تھا کھیلتے ہوئے ہی گھر کے اور آنے کا سوچا لیکن اسی گاؤ سے توڑی دور ایک پرانا کھنڈر تھا جو کی لگ بگ نشت ہو چکا تھا اس کی دیواریں توڑ چکی تھی لیکن کھنڈر کے پاس ایک پیپل کا پیڑ بھی تھا اور وہ پیڑ بہت پرانا تھا جب راہل اس کھنڈر کے پاس سے گزرتا ہے تو اسے ایک آواز آتی ہے جب راہل اس کھنڈر میں دیکھتا ہے تو ایک آدمی اسے اپنی مدد کے لئے بلا رہا تھا راہل اپنے سکوٹی کو کھڑے کر کے اس آدمی کے پاس جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس آدمی کے پتوں پر چوٹ لگی ہے اور اس کے پاس ایک قرحاڑ ہے تب وہ آدمی اسے بولتا ہے کہ میں یہاں اس پیپل کی پیڑ کے پتے اور ٹین ہی لینے آیا تھا جو مجھے اپنے آنکھوں کی علاج کیلئے چاہیئے تھی لیکن میرے ہاتھ پر چھوٹ لگی ہے پلیس کے آپ مجھے وہ توڑ کر دے دیں گے تو راہل اس کے مدد کیلئے ہاں کہہ دیتا ہے اور وہ دونوں اس پیپل کی پیڑ کے پاس جاتے ہیں رات کے وقت وہ پیپل کا پیڑ بہت عجیب لگ رہا تھا راہل اس کی ٹہنیاں توڑنے لگتا ہے اور اس آدمی کے پاس جمع کرنے لگتا ہے پھر اس آدمی کو جننے ٹہنیاں چاہیئے تھی راہل اتنی توڑ دیتا ہے تب ہی اچانک اس پیڑ پہ کچھ آوازیں آتی ہیں مانو اس پیڑ پہ کوئی گیل رہا ہو وہ دونوں اوپر دیکھتے ہیں لیکن انہیں کوئی نظر نہیں آتا تب ہی اچانک اس آدمی کو راہل کے پیچھے پیپل کے پیڑ پر ایک سایا اترتے ہوئے دیکھتا ہے راہل کو ترند کہتا ہے ارے آپ کے پیچھے وہ کون ہے اسے کچھ نظر نہیں آتا لیکن پھر سے اس آدمی کو وہ سایا دکھتا ہے اور وہ سایا اسے راہل کے اندر پرابش کرتے ہوئے نظر آتا ہے بکتم سے ڈر جاتا ہے اور وہاں سے چلاتے ہوئے بھاگ جاتا ہے راہل کو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا لیکن وہ پھر اپنی سکوٹی لیتا ہے اور وہاں سے پیدل گھر کے اور نکل جاتا ہے راہل کو تب ہی سب نورمل لگ رہا تھا لیکن اگلی صبح اسے اپنے اندر کچھ بدلاؤ نظر آتے ہیں اسے بچے والی چیزیں کرنے کا کافی دل ہو رہا تھا اسے ہر وقت ایسا لگ رہا تھا مانو میرے ساتھ اور بھی کوئی موجود ہے پھر اس دن جیسے ہی شام ہوتی ہے سورج ڈلنے کے بعد راہل اپنے بستر پر آرام کر رہا تھا کبھی اسے اپنے دروازے کے پاس ایک بچے کی پرچھائی دکھتی ہے اسے لگتا ہے اس کا بتی جائے وہ اسے بانی منگواتا ہے لیکن اسے کچھ ریسپونس نہیں ملتا پھر راہل اٹھ کر اپنے کمرے سے بھار جاتا ہے جیسے وہ بھار جاتا ہے وہ دنگ رہ جاتا ہے کیونکہ ایک بچے جیسا دراؤنا سا کوئی اس کی دیوار پر الٹاؤ کر چل رہا تھا اسے دیکھ کر راہل اچانک چلا دیتا ہے اس کی چیک سنتے اس کی پریوار کے لوگ اس کے پاس آتے ہیں راہل بےوش ہو چکا تھا پھر اسے دیکھنے ڈاکٹر کو بلائے جاتا ہے راہل کو بہت بخار چڑھ چکا تھا ڈاکٹر اسے چیک کرتا ہے اور کچھ دبائیہ لکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے پھر سارے فیملی میں مرز راہل کو آرام کرنے دیتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر تھوڑے ہی دیر بعد راہل کی ماں اسے دیکھنے اس کے کمرے میں جاتی ہے تو راہل اسے کمرے میں نظر نہیں آتا اس کی ماں اسے ادھر ادھر کمرے میں ڈھونڈنے لگتی ہے پھر ایسے ان کی نظر اس روم کی چھت پر جاتی ہے تو ان کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ جاتی ہیں کیونکہ راہل چھت پر الٹا لٹکا ہوا تھا اور اس کا چہرہ پورا دراؤنا لگ رہا تھا اس کی ہاتھوں کی نسے کسی پیڑ کی دہنی اس سمان لگ رہی تھی راہل کی ماں ایک دم چھیک پڑتی ہے اور راہل چھت سے کود کر اس کی ممی پر حملہ کر دیتا ہے راہل کی ممی کی چھیک سن کر پورے فیملی میں مرس ماں آ جاتے ہیں اور راہل کو پکڑنے لگتے ہیں راہل بہت عجیب سا ہو چکا تھا اس کے ناکھن بڑھ چکے تھے اور وہ بہت دراؤنی آواز میں چلا رہا تھا تب ہی راہل کی پاپا اس گاؤں کی ایک پجاری کو بلاتے ہیں اور وہ پجاری ان کے گھر آتے ہیں اور راہل کو شان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے منتروں کے دورا لے دن یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی راہل کے ساتھ جو ہو رہا تھا راہل کے فیملی بندیچی سے اس کا حل پوچھتی ہے راہل کی حرکتیں دیکھ کر بندیچی کو تو یہی لگتا ہے کہ راہل پر کوئی منجہ سوار ہو گیا ہے پر وہ پکی طور پر اس پر آشوست نہیں تھے لیکن گاؤں میں پھیلی ہوئی اس خبر کو سنگی ایک آدمی راہل کے گھر آتا ہے یہ وہی آدمی تھا جس نے اس رات راہل کی مدد مانگی تھی وہ راہل اور اس کی فیملی کو اس دن کی ساری گھٹنا بتاتا ہے اور اس جگہ کے پارے میں بھی بتاتا ہے بندیچی کا شک تو تھا کہ اس پر کوئی منجہ سوار ہو گیا ہے پر اس آدمی کی باتوں کو سن کر وہ پوری طرح آشوست ہو جاتے ہیں اس لئے وہ کچھ لوگوں کے ساتھ راہل کو لے کر اس گھنڈر اور اس پیپل کی پیڑ کی پاس جاتے ہیں وہاں جا کر وہ کچھ منتروں کا اچھا رن کرنے لگتے ہیں اور اس پیپل کی پیڑ پر رہنے والی منجہ حسین معافی مانگنے لگتے ہیں اور راہل کی شریر کو چھوڑنے کی منتی کرتے ہیں اور ایسا کہا جاتا ہے اگر بہت سچے ریل سے منجہ سے معافی مانگنی جائے اور اپنے کی پر پشتا وہ وہ معاف کر کے پریشان کرنا چھوڑ دیتا ہے اور پندیچی نے بھی راہل کو لے کر یہ کیا تھا اس لئے وہ منجہ راہل کے شریر سے چھوڑ کر اپنی جگہ واپس چلا جاتا ہے تو یہ تھی آج کی کہانی آج بھی بہت سی جگہوں میں منجہ کو لے کر بہت سی چرچائیں ملتی ہیں لیکن آپ کو اگر اور ڈیٹیل میں اس کے بارے میں جاننا ہے اور سمجھنا ہے تو ایک فلم آ رہی ہے جس کا نام بھی منجہ ہی ہے میں تو اس فلم کے لئے بہت ایکسائٹیٹ ہوں کیا آپ بھی اس فلم کے لئے ایکسائٹیٹ ہے یہ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں گا اور ہاں یہ سٹوری آپ کو کیسے لگی یہ بھی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں گا اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا یہ لئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے بھائی